وہ یہ ہے کہ جب ہم غیر از جماعت دوستوں کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ کلو نفس ان ذائقت الموت ہر جو ہے وہ شخص نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات تو پائیں گے اس اصول کے مطابق لیکن اپنی اس دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد حمید کوثر صاحب جی حمید کوثر صاحب السلام علیکم مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے اس وقت جو ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطے میں تھوڑا سا پرابلم ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہم فائد صاحب سے بات کرنے کی کوشش میں سلمان صاحب سے بات کر کے بیٹھے ہیں اور حمید صاحب سے جواب مل لینے کے چکر میں ہمارے کوئی کالر جو ہیں وہ اس کا جو تو ذرا تھوڑا سا ہم اس مسئلے سے ریکاور کر لیں ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ ضرور اس بات کا آپ کو اندازہ ہوگا تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے سوالات کی طرف دوبارہ بعد میں واپس آئیں گے اس طرح آپ جیسے سوال کا جواب آپ دے دیں یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ ایک بنیادی اور اصولی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخکم بات پیان فرمائی ہے کہ کل و نفس ان ذائقت الموت ہر شخص نے موت کا مزہ چکنا ہے اب ہمارے غیرز جماعت دوستوں ہیں وہ ایک چونکہ ان کے ذہن میں ایک انہوں نے چیز بنا لی ہے قدرتیسہ علیہ السلام آسمان پر جلے گئے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہیں دوہزار سال گزر گئے ہیں آئندہ پتہ نہیں کتنے گزرنے ہیں اور آگے ان کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں انہوں نے بالآخر ایک دن زمین پر آ جانا ہے وہ کہتے ہیں جب وہ آ جائیں گے تو پھر فوت ہو جائیں گے تو یہ بڑی لمبی دور کی کوڑی لاتے ہیں حالانکہ دوسری آیات قرآن مجید کی بلکل واضح کرتی ہیں کہ یہ جو موت کا ذکر کیا گیا ہے اس موت کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے اس زمین کے دائرے سے نکلنے کی بات نہیں ہے اول تو حضرتیسہ علیہ السلام کے بارے میں کسی جگہ قرآن مجید میں یا حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی نہ کی جا سکتی ہے حضرتیسہ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا گیا پھر آسمان پر ان کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں پھر ان کے آنے کا کوئی ثبوت نہیں کہ آسمان سے اتریں گے نزول کا لفظ ہے اسما کا ذکر وہاں پہ بھی نہیں کہ آسمان سے آئیں گے تو یہ ساری باتیں بعد کی ہیں جن کا ثابت کرنا ایک ان کے لئے الگ مسئلہ ہے لیکن قرآن مجید کی جسائیت کی طرف میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس میں موت کو زمین کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ آیت کریمہ یہ ہے فیہا تہیونہ وفیہا تموتونہ ومنہا تخرجون کہ تم اسی جگہ زندہ رہو گے اور اسی جگہ تم مرو گے اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا درمیان میں آسمان کو کوئی ذکر نہیں اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ درمیان میں کہتا کہ ٹھیک ہے اگر آسمان پر بھی جاؤ گے تو زمین پر آکے مرو گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا تہیونہ اس میں تم زندہ رہو گے فیہا تموتونہ اس میں مرو گے اور اسی زمین سے تمہارے آخر میں تمہیں زندہ کیا جائے گا تو یہ آیت بالکل واضح کرتی ہے کہ آسمان پر جانے کا عقیدہ چونکہ انہوں نے بنا لیا ہے اس لیے یہ توجیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ آسمان سے آکے مر جائیں گے ورنہ جیسے اور دلائل ہیں اب یہ ایک دلیلہ آپ نے سن لیا اور بے شمار قرآن مجید کی قطع شہادتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ان کی بھی تبیہ وفات ہوئی ہے جس طرح باقی انسانوں کی بلکہ باقی انبیاء کی اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیہ وفات ہوئی ہے چیک ہے بہت بہت شکریہ جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے ذریعے فرمائے گا کہ کیا تُو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری مانکھو اللہ کے علاوہ مابود بنا لو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لئے جائز ہی نہیں اگر یہ کہی ہے تو تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے پتہ ہے یا خدا اور اس کے آگے کہتے ہیں کنتو آلیہم شہیدم ما دمتو فیہم میں ان پر اس وقت تک نگران تھا جب میں ان میں تھا فلمہ توفیتنی کنتا انتا رقیب آلیہم جب تُو نے مجھے وفا دے دی تو تُو ہی ان پر نگران تھا بہت بہت شکریہ